بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں نائلہ بھٹی آپ دیکھ رہے ہیں 24-7 نیوز دوارڈ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبر پر حارون آباس سے پنجاب اسملی میں پاکستان مسلم لکھ دیا کے پارلیمانی لیڈر غلام مرتضی چودری نے پنجاب اسملی کے فلور پر اپنے حلقے کے عوام کی بھرپور نمائندی کرتے ہوئے عوام کے دل جیت لیے ہماری نمائندہ خصوصی الارک حبابر کی ریپورٹ کے مطابق غلام مرتضی چودری نے پاکستان کی پہلی خاتون وزیرعالہ بننے پر محترمہ مریمانواز شریف کو مبارک بات دی اور اپنی تجاویز پیش کرتے ہوئے کہا کہ ڈسٹرک بہاون لگر پاسمندہ زلہ ہے اور میرے علاقے کے عوام بے روزگاری کی وجہ سے کتھن زندگی گزار رہے ہیں اور پڑے لکھے بچے بچیاں ہاتھوں میں ڈگریاں تھامے نوپیوں کے لیے مارے مارے پھر رہے ہیں جو اپنی فیاملس کی کفالت کرنے کے بجائے ان پر بوجھ بنے ہوئے ہیں کیف منسٹر صاحبہ سے التماث ہے کہ بے روزگاری کے خاتمے کے لیے ڈسٹرک بہاون لگر کو سمال انڈسٹریل سٹیٹ زون قرار دیا جائے چوتری غلام مرتضی نے مزید کہا کہ دس سال قبل ڈسٹرک بہاون لگر کے لیے ہم نے میڈیکل کالج منظور کروایا تھا جس پر بہت سارا کام ہوا پھر اچانک اس کے فانڈز روک دئیے گئے میری صدا ہے کہ میڈیکل کالج کی تکمیل کے لیے فانڈز جاری کیے جائیں انہوں نے کہا میرے زلے کی بیشتر زمینیں سیم تھو کی وجہ سے بنجر ہو چکی ہیں جس کی وجہ سے میری ڈسٹرک کی کسان انتائی پریشان فن حالات سے دو چار ہیں سیم و تھو کے خاتمے پر توجہ دی جائے اور دیگر کسانوں کی ضرورت کے مطابق نہری پانی کی ترسیل یقینی بنائی جائے چودری غلام مرتزہ کا کہنا تھا کہ زلہ بہاول لگر میں دل کا ہسپتال نہیں ہے اور ڈاکٹر ہارٹ اٹیک کے مریض کو بہاول پور یا پی لاہور ریپ کرتے ہیں جہاں پہنچنے میں پانچ سے چھ گھنٹے درکار ہوتے ہیں اور 99 فیصد مریض راستے میں ہی دم دھوڑ جاتے ہیں میری چیف منسٹر پنجاب محترمہ مریب نواز سے مطالبہ ہے کہ زلہ بہاول لگر پنجاب کے تمام ڈی ایچ کی ہسپتال میں ہارٹ اٹیک کے علاج کی مکمل سہولیات پرام کی جائے جو آپ کی حکومت سے امید لگائے بیٹھے تیرہ کروڑ عمام کی فلاح اور انسانوں کی بقا کے لیے انتہائی ایسے نقدام ہوگا آلیے سنتے ہیں غلام مرتزہ چودری پنجاب سامنی میں اظہار خیال کر رہے ہیں ڈسٹرک بہاول لگر کی تحصیل حرون آباد سے اپنے حلقہ کی نمائندگی کرتا ہوں پاکستان مسئلی زیڈ کا میں شکریہ آپ نے تعریف کروا ہے پارلیمینی لیڈر ہونے کے ناتے میرے اوپر کوئی بوجھ یا برڈن ایسا نہیں ہے کہ میں نے تنقید کرنی ہے یا میں نے تعریف کرنی ہے جو میرے دل کی باتیں ہیں وہ ویسے بھی ہر ممبر کا اختیار ہے کہ جو اس کو نظر آتا ہے اس کا اظہار خیال کرے یہ فورم یہ ایوان یہ موقع دیتا ہے ان کو سب سے پہلے تو میں جو ہماری تاریخ کی پہلی خاتون چیف منسٹر ہیں بہترمہ مریم نواز شیف صاحبہ کہ وہ ایک جد و جہد کے نتیجے میں اللہ نے ان کو یہ مقام دیا ہے کہ وہ پنجاب کی پہلی منتخب وزیر آلہ ہیں اور بجٹ کے حوالے سے ہمارے جو منسٹر فینانس ہیں ایک تو ویسی وہ مجھے اس لیے بھی اچھے لگتے ہیں بڑے ڈاؤن ٹورتھ آدمی ہیں محنت کر کے اپنے اس مقام تک پہنچیں میں دعا گو ہوں کہ اس وجہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ ان کو کامیابی دے چیف منسٹر صاحبہ کو کہ خدا نہ خاصتہ ان کی نکامی کے پیچھے یہ اکیلی نکامی نہیں تیرہ کروڑ لوگ ہیں جن کی آسوں اور امیدوں گئے یہ مرکز ہیں میں اس وجہ سے دعا گو ہوں یہ کام جب ہوں گے تو تیرا کروڑ جو لوگ ہیں ان کے لیے آسانیہ پیدا ہوں گی بجٹ کے جو فگرز ہیں میں اس کو رپیڈ نہیں کرنا چاہوں گا میری چند ایک تجاویز ہیں جو میں چونکہ وقت کی کمی ہے میں اس تو ملحوزے خاطر رکھتے ہوئے چند ایک تجاویز ہیں یہ میرا گیار ماہ سال ہے اس ایوان میں دس بار میں پہلے بھی بجٹ پیش ہوتے دیکھ چکا ہوں یہ گیاروی دفعہ دیکھ رہا ہوں ہوتا یہ ہے کہ بجٹ جب پیش کیا جاتا ہے اس کی تعریف میں اس کی تنقید میں سارے لوگ اظہارے خیال کرتے ہیں بجٹ کے میں نے فگرز پڑھیں اس میں کوئی شک نہیں پڑھ کے دل کو یہ تسکین ہوتی ہے کہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے مسائل کا ادراک کرتے ہوئے جہاں جہاں اضافہ کرنا مقصود تھا اضافہ بھی کیا گیا ہے فنڈز کا لیکن جو خرابی کا باعث بنتا ہے وہ آنے والے دنوں میں جو امپلیمنٹیشن ہے جو انتظامی معاملات ہیں تب دکھ ہوتا ہے کہ جب انتظامی طور پر انتظامیہ کے لوگ جب کوئی غفلت کرتے ہیں تو وہ سارا جو ملبع ہے جو بوجھ ہے وہ سیاسی لوگوں کو آکے فیس کرنا پڑتا ہے تو میں یہ گزارش کروں گا منسٹر فینانس سے بھی کہ وہ ضرور انشور کریں کہ جو محنت مشکتہ باب نے کی ہے بجٹ پیش کیا ہے اس کے بعد اس کو انڈورس کرنا اس کو امپلیمنٹ کروانے پر زیادہ ضروری ہے کہ آپ زیادہ توجہ دیں میں چند ایک تجاویز ہیں وہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں جیسے بہاون اگر میں میں نے دس سال پہلے ایک میڈیکل کالج ہمارا جو زلہ ہے وہ بڑا پسماندہ زلہ ہے رموڑ اسلام اس کا نام آتا ہے دس سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ایک میڈیکل کالج بننا شروع ہوا تھا جب اس کیا فنڈ رکھے گیا تو بڑی مبارک باتیں ہمیں بڑی تسکین اور خوشی تھی لیکن دس سال گزرنے کے باوجود بھی وہ میڈیکل کالج جو ہے وہ آج تک پایا تکمیل کو نہیں پہنچ سکا ہے تو جب اس طرح کے اضلاع میں کبھی اس طرح کی خوشکہ بھی دی جاتی ہے تو اس کو پایا تکمیل تک بھی اسی طرح سے پہنچانا چاہیے جس طرح سے ہم بڑے شہروں پہ توجہ کرتے ہیں تو یہ اس پہ بہت زیادہ خرچ ہو چکا کاس میڈیکل کالج پہ اب تھوڑے سے فنڈز اس کے جو درکار ہیں اس کو دیکھیں اس کو مکمل کریں تاکہ جب یہ میڈیکل کالج فنکشنل ہو جائے گا تو ہمارے زلے کے لوگوں کو دوسرے بھاولکور اور لہور جو ریفر ڈاکٹر کرتے ہیں پھر وہ نوبت نہیں آئے گی اسی طرح سے جناب سپیکر جی ہم سب اس بات سے واقف ہیں کہ جو سب سے زیادہ اموات واقع ہوتی ہیں وہ دل کے امراض کی وجہ سے اموات واقع ہوتی ہیں اور خاص طور سے جو ہمارے جیسے ازلہ ہیں بدنصیبی یہ ہے کہ بتیس لاکھ سے زائد عبادی پر مشتمل یہ زلہ ہے اور دل کا کسی کو جب دورہ پڑتا ہے یا کوئی بھی دل کی تکلیف ہوتی ہے تو یہ شرمناک بات ہے کہ ہمارے ہاسپٹلز صرف اتنا کرتے ہیں کہ ریفر کر دیتے ہیں یا بھاولپور کیلئے یا لہور کے لئے اور یہ دونوں شہر جو ہیں پانچ پانچ چھے گھنٹے کی مسافت پر واقع ہیں یہ ہمارے علم میں ہے کہ جب دل کا اٹیک ہوتا ہے تو یہ انیشل دھائی یا تین گھنٹے ہوتے وہ بڑے کروشل ہوتے ہیں اس دوران اگر کسی مریض کو سنبھال لیا جائے تو اس کی زندگی بج سکتی ہے لیکن ہمارے وہ جو ابتدائی کروشل جو آورز ہوتے ہیں وہ ہمیں لاہور اور بھاولپور کے سفر پہروانہ کر دیا جاتا ہے اور کوئی خال خال ہی مریض ہے جو ان شہروں تک پہنچتا ہے ورنہ وہ رستے میں دم توڑ دیتے ہیں مزید خبروں اور اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہے 24-7 نیوز ورڈ مستمید خبروں کی دنیا مزید خبروں کی دنیا